پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ فل فلیج جلسوں کے لیے تیار ہے لیکن کرونا کا بھی ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے اور اسی باعث پشابر میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی حکومت اور انتظامے کی طرف سے لیکن پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ بزد ہے کہ وہ جلسے کرے گی اور وہ ایس اپیز کو ورہون منت بھی لائے گی اور تمام طرح ایس اپیز فالو کیے جائیں گے لیکن کیا یہ واقعی صحیح بات ہوگی یا نہیں اس پر اور مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے میں سیکریٹری جنرل ہیں آف تی پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ می آف تکار حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں جو کہ باجہ خان کے انسان دوست نظریات کو لے کر آگے چلتی ہے آپ کی جماعت نظریاتی سیاست پر بھی یقین رکھتی ہے اور آپ نے اپنے نظریات کی بھاری قیمت بطور ایک سیاستدان اور بطور ایک باب بھی ادا کیا تو اس کے لیے آئی تینگ دنیشن اس پراؤڈ او یو وی آئی پراؤڈ او یو میں آپ کی بہت شکر گزاروں پہلے سوال سے آ جاتے ہیں میاں صاحب کیونکہ آپ کی جماعت این پی میں جو کارکردگی دکھائی تھی حسین دوہزار آٹھ کے انتخابات میں وہ ہمیں دوہزار تیرہ اور دوہزار آٹھارہ میں وہ ہمیں نتائج حاصل نہیں ہو سکے جو این پی کو دوہزار آٹھ میں حاصل ہوئے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا خیب پختونخوا کے لوگ آپ سے ناومید ہو چکے ہیں یا آپ کی پارٹی پر لگے کرپشن کے الزامات میں اتنی جان ہے کہ ایک ووٹر کو ووٹ دینے سے روک سکے یہ ایک فینامنا ہے یہ ایک سوچ ہے اور یہ سوچ بہت حد تک باہر سے اور اندر سے اور حکومت کے اندر پیلی ہوئی جڑڑے ہیں تو لازمی طور پہ ہم جیسے لوگوں کو برداشت کرنا بھی ہر ایک بس کی بات نہیں ہوتی کیونکہ آمن جب ہوگا تو دشتگردوں کا کاروبار نہیں چلے گا یہ تو بڑا منافع بخش کاروبار ہے تو جب ہم اتنے بڑے لوگوں کے بیچ میں دیوار بنتے ہیں تو لازمی طور پہ آمن کی خاطر اور دشتگردی خاتمے کی خاطر اور جمہوریت کی بقا کی خاطر ہمیں یہ سب کچھ جیل نہ پڑا اور جب الیکشن میں ہم گئے تو الیکشن جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ نتیجہ نہ ملا تو اس کے میں آپ کے سامنے بیٹا ہوں تو میں ایک دن بھی کمپین کے لیے نہیں گیا یعنی مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کے نکلتے ہی آپ کو مارا جائے گا اور دشتگرد آپ کے پیچھے ہیں یعنی مجھے اتنا یعنی کنٹرول کیا گیا کہ اگر نکلوں تو خدا نہ خواستہ ایک سیکنڈ میں مر جاؤں تو اس بنیاد پہ میں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں گئے اور میرے مخارفین جو آج کل حکومت میں ہیں وہ دندناتے پر رہے تھے وہ اوڑ بھی مانگ رہے تھے نہ ان کے دشتگرد تھے نہ ان کے لیے کوئی فضاء خراب تھی وہ لوگوں کا قابل قبول تھے تو یہ بات تو اب بہت پرانی ہو چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ داندلی کے پیداوار ہیں تو ہمیں جو ہرایا گیا تو وہ داندلی کے ذریعے ہرایا گیا اور داندلی پریپول رگنگ تو ساری دنیا کو دکائی دے رہی تھی لیکن جو آپ نے کرپشن کی بات کی تو یہ کرپشن عجیب سی بات ہو گئی کہ اتنی ودت ہو گئی تو کوئی ایک بندے کو تو پکڑے یعنی ہم پہ تو ایک کچھ کوئی ثابت کر دے جن لوگوں نے ہم پہ الزامات لگائے ایک ایک وہ کرپشن میں منویز بھی رہے وہ کرپشن آج بھی کر رہے ہیں اور وہ کرپشن کے بینٹ چڑھ دے رہے کاش اگر یہ ائر جانبدار نیب ہوتا تو آج آپ دیکھتے کہ این پی پہ الزام لگانے والوں کا کیا حشر ہوتا ہم تو آج بھی اسی میدان میں ہیں اب تو وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ جوٹا الزام تھا ایک پروپیگنڈا تھا ہمیں الیکشن ہرانے کے لیے اور دشت گردی کا مقابلہ کرنے کی سزا تھی جو ہمیں دی گئی ہم آج بھی اسی موقف پہ کڑے ہیں آج بھی اپنی درتی کے لیے جاننے چاور کر رہیں گے آج بھی دشت گردوں کے مقابلے میں کڑے رہیں گے اس پہ ہمیں کوئی پچتا ہوا نہیں وہ پچتا ہیں گے جو کہ تو عمامی ناشی پارٹی کی ہار کا ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں دہشت گردی ہے کی ذمہ دار دہشت گردی ہے دہشت گردہ ناصر ہے دہشت گردی نہیں سوچ ہے دشت گرد بھی ایک سوچ ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے مائنڈ سیٹ کی جنگ جو ہے یہ بہت بڑی ہے یہ چوٹی سی ایک اسطلاح نہیں ہے بڑی بہت جنگ ہے اور ہم نے یعنی یہ جنگ جیتی بھی ہم نے لڑی بھی آج تک یعنی سیکیورٹی ایجنسیوں کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے اے ان پی نے کل کے ساتھ دیا تو اس کی سزا مل رہی ہے اور ہم اس پہ ہمیں فخر ہے ٹھیک ہے میاں صاحب ایک ہے خدا کا شکر ہے کہ دہشت گردی ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کی ظاہر ہے آپ نے پورا ایک فنومنہ دیکھا اور جو پورا ایک لہر دیکھی وہ تو دیفنیٹلی اس میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے اور پاکستان عوام نے بالعموم اور خیبر پختوخواہ کے عوام نے بالخصوص اس پر بڑی قربانیاں دی ہیں آپ کو یاد ہوگا اسپنیر ولی خان صاحب کے پر دوہزار آٹھ میں حملہ ہوا بشیر بلور صاحب حارون بلور صاحب آپ کے بیٹے کیا یہ سب اس لیے ہوا میاں صاحب کیونکہ آپ کی پارٹی انتہا پسند دہشت گرد اناثر کی ایک تو مائنسٹ کی خلاف عرضی کرتی تھی دوسرا پنجاب میں جانے کا راستہ روکتی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کلئر رن آپ کو پنجاب تک نہیں دیتی تھی اس لیے آپ کو دہشت گردی کا سامنا ہوا نہیں ایسا ہے میں تو یہ بات کہوں کہ دہشت گردی جو ہے وہ آج بھی موجود ہے دہشت گردی کا خاتم آنے ہوا آج بھی دہشت گرد جب بھی چاہے جہاں بھی چاہے وہ اپنی کاروائی کر سکتے ہیں ہمارے وقت میں وہ بہت ایکٹیوتے آج اسی انداز میں وہ ریئر گنیز ہو چکے ہیں جب بھی وہ چاہے تو حملہ کرے گا تو یہ بھی میں ریکارٹ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اے پی ایس کے یعنی معصوم بچوں کے خون کے بدولت وہ ہماری جو یعنی قومی سطح پہ ہم نے ایک پالیسی اپنائی اور ہم نے یعنی بیس نکاتی ایجنڈہ دیا اور وہی ایجنڈہ جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں ہوا اس پہ عمل ہوتا تو آج دہشت گردی نہ ہوتی ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی بیس نکاتی ایجنڈے پہ عمل کیا جائے جو کہ ان بچوں کی خون کی مرہونی اور وہ ہمارا مشترک ایجنڈہ ہے یعنی اس میں عسکری قیادت تھی اس میں پولٹیکل سیاسی قیادت تھی اس میں ہماری یعنی دینی قیادت تھی اور تمام مکتب فکر کے لوگ اس میں موجود تھے تو اگر ہم اس پہ عمل کریں تو آج بھی ہمارے پاس یہ متفق ایجنڈہ ہے کہ ہم اس کا خاتمہ کر سکے لیکن ہمارا راستہ رکنا یہ سوچ کا راستہ رکنا ہوتا ہے ہم وہ لوگ ہیں جب کبھی پاکستان میں نیب ساری پاکستان کی سطح پہ ایک پارٹی تھی اور ساری دنیا ساری دنیا یہ جان بھی چکی ہے کہ ولی خان صاحب اس کی قیادت کیا کر دیتے اور یہاں پہ مغربی پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی جو تھی سیاسی پارٹی وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی آج بھی یعنی نیشنل عوامی پارٹی ٹھیک اور نیشنل عوامی پارٹی کی سطح پہ ہم نے یہاں پہ وہ سوچ کے ہمیں ہمہاہنگی کرنے نہیں دے رہے یا پنجاب کے یعنی ہم وہاں جا کے جب اپنی بات کرتے ہیں تو وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم درگی کی بات کرتے ہیں امن و امان کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہر ایک کو دل کو لگتی ہے صبح خود مختیاری کی بات کرتے ہیں قومی حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن میاں صاحب اپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کا آپ کو وہ بیان یاد ہوگا جو بڑا متنازع بنا تھا کہ پنجاب میں ہمیں آف کر دیں کیونکہ ہم تو طالبان کے ساتھ ہیں اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی بڑا متنازع بیان تھا پنجاب آج آپ کو ویلکم کر رہے ہیں پہلے پنجاب نے آپ کو یہ ویلکم دیا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے بھی اور آج بھی پنجاب میں ان کالدم تنظیموں کے خلاف کاروائی کی ضرورت ہے آج بھی اگر حافظ سعید کو عدارت سے سزا مل رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ہم نے اس میں کتنی دیر کر دی اور اس طریقے سے ستر کے قریب یعنی وہاں پہ کالدم تنظیمیں ہیں تو اگر ہم سچ مچ میں کاروائی کرتے تو ایسا نہیں ہے پنجاب کے دشتگرد پنجاب کے لیے بھی خطرہ ہے اور سارے ملک کے لیے بھی خطرہ ہے انسانیت کے لیے بھی خطرہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دشتگردی کا اکراز دو بورٹ خاتمہ ہونا چاہیے میاں صاحبوں کے کے پی کے میں آپ کی جماعت نے کافی کام کیا آپ کے منشور میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی حوصلہ حفظہ بھی ہیں گاوننس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو صوبے کے نام کی تبدیلی سے لے کر فاتح کے انزمام تک اور نظریاتی طور پر دیکھیں تو کالا باگ ڈیم سے لے کر باچہ خان کی فکر کو آگے بڑھانے تک تو پھر بھی پی ٹی آئی کی حکومت گاوننٹ میں آ جاتی ہے دس سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہم نے ایک سو پچیس عرب کی لاغت سے ایک بی آئی ٹی بنتی ہے میٹرو بنتی ہے بنتی ہے اور اب آمام اسے دھکے لگا رہی ہے اس وجود آپ نہیں ہیں اور یہ ہیں دس سال ان کی حکومت کو اگر ہو جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے اور دھکے دینے کی نوبت کیوں آگئی اتنی پیسوں کی لاغت کے بعد سوال آپ کا بہت لمبا ہوا تو میں اس کی مختصر جواب دوں کہ آپ کو خود ہی اندازہ ہے کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے پی ٹی آئی کو جتوایا گیا ہے اور یہ ساری دنیا جانتی ہے تو اس پہ بار بار بات کرنا اور یہ بات اب پکی ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی ٹی لیور نہیں کر سکتی پی ٹی آئی سوشل جائی سوشل یعنی وہ میڈیا کی بارٹی ضرور ہے وہ میڈیا کے ذریعے یعنی قومی میڈیا پہ بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی جب عمران خان صاحب نکلے تو کرکٹ کی میچ اتنی دکائی نہیں دیا کرتے تھے جتنا اس کا جلسہ دکائے جاتا تھا اتنا وقت اس کو لگتا تھا اور خاری کرسی بھی دکائی جاتی تھی اس کو سڑکیوں پہ بھی چلتا پھر تھا یہاں تک کہ وہ کنٹینر پر نماز پڑھتا تو وہ بھی دکائی دیتا تھا آج اپوزیشن کی جلسے ہوتے ہیں وہ دکائی نہیں دے رہے ٹھیک ہے میہا صاحب یہاں پر آپ کو روکتی ہوں کہ ہمیں لینی ہے ایک بریک لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ کرونا کے خطرے کے دوران کیا جلسے ہونے چاہیے ہیں پی ڈی ایم بزد ہے کہ جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا اور بھرپور ہوگا کیا یہ واقعی بہتر ہوگا بات کرتے ہیں بریک میہا صاحب آجاتی ہوں اپنے سوال نمبر چار پر پشتون تحفظ موومنٹ اپنے آپ کو ایک سماجی تحریک کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیاست سے مطلب صرف سیاست میں نہیں رہنا چاہتے اور یہ بات ایک طرح سے درست بھی نظر آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو تحفظ ہے پشتون کے تحفظ کے لیے جو اٹھائی گئی آواز ہے مطلب اس کو سیاسی جماعت کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ ایک سماجی تحریک آواز بلند کر سکتی ہے پہلے تو اس کا جواب دے دیں پہلے تو میں یہ جواب دوں کہ این پی نے واقعی خیبر پختنخواہ میں بہت کام کیا آپ نے کے پی کے کا نام لیا کے پی کے نہیں ہے یہ خیبر پختنخواہ ہے اور میں التجا کرتا ہوں کہ اس کو پورا پڑا جائے خیبر پختنخواہ نہیں تو پھر پنجاب کو بھی پی پی پڑا جائے پھر پنجاب کو پی 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 پڑا جائے تو اچھی بات ہے پھر تو سن کو اس پی 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 پسی ہے بس تینکیو تینکیو بڑی میربانی اور اچھا ہوا میں این پی نے بہت کام کیا اور میں یہ کین سے کہہ سکتا ہوں اور یہ بات میری سارے لوگ سن رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ آج تک جو یہ سات سال گزار چکے ہیں ہمارے ایک سال کے بنابارے نے کام نہیں کیا یہ بی آر ٹی جو ہے یہ سات سالہ پرانا منصوبہ ہے اب وہ پورا نہیں ہو رہا روزانہ اس میں خرابیاں ہیں کرپشن کا مو بولتا ثبوت ہے لیکن میں اس کو یعنی باچاہ خان کے نظریات کے حوالے سے میں دیکھوں تو ہم نے اس صوبے میں بہت کام کیا لوگ ہمیں سرابی رہے کاش ازادانہ مداخلت سے پاک الیکشن ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس صوبے کی بڑی قوت عوامی نشن پارٹی ہے رہی پی ٹی ایم کے حوالے سے آپ کا سوال تو یہ تو ہر ایک کوئی بشری یعنی ازادی حاصل ہے کہ کونسا راستہ اختیار کرتا ہے اگر ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ وہ غیر پارلیمانی وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سے الگ اپنی ایک تحریک چلاتے ہیں تو یہ ان کا رینٹ ہے یعنی ایک بنیادی حقوق ہے ہر ایک کا تو کسی یہ تو پبلک کی ذمہ پھر پبلک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پبلک کس کا ساتھ دیتی ہے تو پبلک میاں صاحب لیکن میں اگر معذرت کے ساتھ ان کے کچھ مطالبات ہیں وہ آپ کے منشور کا حصہ ہیں اگر آپ دیکھیں تو چیک پوست پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ سیکیورٹی پوائنٹس کی تعداد اور بارودی سرنگوں کی صفائی وغیرہ آپ اور پی ٹی ایم کہاں تک ایک ساتھ ہیں اور کہاں آپ کے راستے جدہ ہوتے ہیں یہ سمجھا دیجئے دیکھو ایسا ہے کہ عوامی نشل پارٹی خدائی خدمتگار کی تسلسل ہے سو سالہ تحریک ہے اگر اس کے بیچ میں کوئی تحریک بنتا ہے تو یہ سوال تو آپ ان سے کہیں کہ ان سے الگ آپ نے کیوں بنائی یا اس کے ساتھ آپ چل سکتے کے نہیں ہم تو وہی اپنی سوچ رکھتے ہیں بلکل آپ نے ٹیک کہا کہ ہم یعنی جو یہاں پہ چیک پوستر ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے یعنی ایڈی پیس کو ان کو اپنے گھروں تک پہنچانا چاہیے جو ان کے نقصانات ہوئے ان کو واپس دینا چاہیے وہاں پہ جو دشتگردی ہو رہے ہیں جو میسنگ پرسن کا سوال ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے میسنگ پرسن کا تو سادہ سا سوال ہے عدالت کے سامنے پیش کرو گناہگارے تو سزا دو نہیں تو اس کو رہا کر دو یعنی میسنگ کہاں سے آیا تو یہ سارے سوالات تو ہم پہلے سے اٹھاتے چلے آ رہے ہیں اور پھر بھی اٹھائیں گے اچھی بات ہے اگر کوئی اور بھی یہ بات کرے تو اچھی بات تو ہر جگہ سے جب آئے تو اس کو اپنی شیئر کر رہے ہیں لیکن یہ دونوں باتیں ساتھ کیوں نہیں ہو رہی ہیں یہ باتیں الگ الگ پلات فارمز پر کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ میران شاہ میں ہم نے اتنا بڑا جلسہ دیکھا ان لوگوں کا اور آپ بھی اپنے ایریا میں بڑا ایک اثر و سوک رکھتے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں دونوں سوچ مل کیوں نہیں پا رہی آپ آپ بلکل آپ نے سوال بھی کیا اور اس میں جواب موجود ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں وہ پارلیمانی سیاست نہیں کر رہے ہیں وہ آج کی سیاست کر رہے ہیں ہم سو سالہ سیاست کا تسنسل ہیں اور کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ اگر اس درتی کے لئے کوئی بھی مفید ہو اور لوگ ان کا ساتھ دے تو یہ تو لوگوں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں کے مقابلے میں ہم کڑے ہوئے آج انگریز نہیں ہم ہیں مارشل آئے آئی ڈکٹیٹرشپ آئی ہم ان کے مقابلے میں کڑے رہے ہم یہ سزائے ہوئیں ہماری جہدادیں ضبط ہوئی ہم مر کٹے لیکن جیت ہماری ہوئی ان کی ہار ہوئی ہمارے تسنسل ہیں انشاءاللہ اندہ بھی جاری رہے گا اچھا میاں صاحب آپ نے اپنے دور طالب علمی میں ہی سیاست میں آغاز آپ نے شروع کر دیا اس کے بعد آپ نے اتنی زندگی گزاری اتنی سارے تمام پارٹی سے لت کیا جا رہے جس کو ہم ہائیبرٹ گورنمنٹ بھی کہتے ہیں کیا یہ ہماری غیر جمہوری رویوں کی سزا ہے ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں تو آپ کو خود اندازہ ہے آپ مجھ سے زیادہ باعلم ہیں کہ چونکہ یہاں پہ جمہوریت کو اس طریقے سے پنپنے نہیں دیا گیا کاش حقیقی معنی میں یہاں پہ جمہوریت ہوتی جمہوریت ہوتے ہوئے بھی جمہوریت میں جمہوری لوگوں کے اختیار نہیں ہوتا تو اگر سچ مچ میں جمہوریت ہوتی تو ہمارے رویے بھی جمہوری ہوتے آج کل چونکہ چونکہ ایک ہم چاہتے ہیں کہ یہ تصل سلجاری رہے کاش پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں جو ایک جمہوری معاہدہ ہوا تھا اگر وہ چلتا اور ان دونوں وہ اس پہ عمل کرتے تو آج بھی ہماری اتنی مشکل نہ ہوتی آج پیو ڈی ایم نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام پیش کیا ہے اگر ہم سیاسی پارٹی اس کے پابند رہیں اور ہم آئین کی بالہ دستی کو بالہ دستی سمجھتے ہوئے پارلیمون کو سپریم سمجھیں اور تمام اداروں کو آئین کے دہر اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنے کا یعنی ایک ماحول مہیا کرے تو ہم سمجھتے کہ اس سے جمہوریت جو ہے وہ میاں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ہم خاندانی سیاست کہہ سکتے ہیں کیا آپ کے ایکسپیرینس میں آپ کیا سمجھتے ہیں خاندانی سیاست جمہوری ہوتی ہے بلکل ایسا ہے کہ ہماری تڑ وڑ کے حوالے سے اگر بات کرے پاکستان کی حوالے سے خصوصاً اگر آپ بات کرے جب آپ خاندان کی بات کرتے تو اس خاندان کی قربانی کو دیکھیں لوگ تو یہ کہتے کہ صرف یہ خاندان سیاست کر رہے لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو جہدادیں ان کی ضبط ہوتی ہے پانسی پہ وہ لوگ چڑھتے ہیں دماغیں ان پہ ہوتے ہیں یعنی جیل وہ جاتے ہیں نظربان وہ ہو جاتے ہیں لیڈرشپ کی جو قوالٹیز ہوتی ہیں وہ تو ایک قربانی قربانی دینے کا ایک مثال ہوتا ہے تو جب ایک خاندان قربانی دیتے ہیں تو کیا ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لیڈرشپ یعنی اپنائے اور پھر وہ لوگ جو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اگر یہ اتنی بڑی تحریکیں لگ جائیں تو خدا نجانے کیا ہوگا تو یہ جو آج ہماری ترڈ ورڈ کی پائلٹکس ہے اس میں تو آپ ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں آپ بنگلہ دیش میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کے غیر جمہوری روائیوں کا خمیازہ عوام نے بھگتا ہے آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں پارٹیز کا غیر جمہوری روائی اس کی قربانیوں نہیں پارٹی کا غیر جمہوری روائی تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں قربانیوں کے ساتھ غیر جمہوری روائی بھی ہے میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان خاندانوں کی قربانی کی بدولت جمہوری کا یہ کاروان بھی روان ہیں یعنی ان خاندانوں کو آپ ایک ایک کو لے کے دیکھیں قربانیوں کا شمار آپ دیکھیں یعنی کتنی قربانیوں نے دی تو اس کو اس طریقے سے خلط ملط نہ کریں کہ لوگ یہ ایک وار ہوتا ہے جمہوری قوتوں پہ کہ یہ خاندانی ہیں اور خاندانی سیاست کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو جو خاندان قربانی دیتے ہیں لوگ ان کو سراتے ہیں لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ لوگ ان کا ساتھ پھر تو وہ نہیں چلے گا لہٰذا ہم یہ سمجھتے کہ اب وقت ہے یہ پیہ چلتا رہے گا اور وقت آ جائے گا کہ کلیکٹیو لیڈرشپ کی بھی بات ہوگی اور پھر ایک جمہوریت کی ایک نئی لہر بھی ہوگی لیکن فیل وقت خاندانی سیاست کی جو باتیں وہ قربانیوں کی بنیاد پہ لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں اچھا یہ بتائی کہ وزیر داخلہ اجاز شاہ کا جو حالیہ بیان تھا وہ ظاہر ہے بڑا تکلیف تھے تھا وامی نیشنل پارٹی کے لیے اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر بات بھی کر رہے تھے پھر انہیں آکے آپ سے معذرت بھی کی اور آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ان کو معاف بھی کیا لیکن اب شیخ رشید صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے بڑے پیمانے پر آپ سمجھتے ہیں یہ اجاز شاہ صاحب کی بات کا تسلسل ہے میں اجاز شاہ صاحب کی بات تو نہیں کروں گا جب ایک دفعہ بات ختم ہو جائے تو پھر اس کو اثر انو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم ان کے مشکور ہیں کہ اس نے ہمارے بیانیوں کو درست تسلیم کیا یہ بات جب حکومتی سطح پہ ہوتی ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہوگی تو ٹارگٹ کلنگ کو روکنے کے لئے حکومت ذمہ دار نہیں ہے نہیں ہے اگر حکومت کو یہ پتہ ہے تو یہ حکومت صرف ہوا میں باتیں کرنے کے لئے ہے یعنی جب اپوزیشن پروگرام شروع کرتا ہے جلسے کرتا ہے تو یہ اس کے مقابلے میں جلسے کرتے ہیں بابا تم حکومت ہو بیریور کرو حکومت کی طرح اپنا رویہ رکھو تم اپوزیشن نہیں ہونا اپوزیشن کی باتیں کرو تمہیں آج میڈیا مہیا ہے ہمیں مہیا نہیں ہے تو جو بھی موں میں آئے جو بھی جی میں آپ بول دیتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے سنجید کی ہونی چاہیے اگر حکومت کو پتہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے ان کو کیوں نہیں پکڑا جارہا ان کو سزا کیوں نہیں دی جارہی یہ تماشا دیکھیں گے کہ ٹارگٹ کلنگ ہو تو یہ کہیں گے ہم نے نہیں کرتا ہے اپوزیشن پر یہ ہے نا میاں صاحب کہ ٹارگٹ کلنگ تو وہ روک سکتے ہیں چلیں کرونا کو تو وہ نہیں روک سکتے کرونا کو تو روکنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا جلسے جلوسوں کو آپ کو کینسل کرنا پڑے گا یا پوسپون کرنا پڑے گا اس وقت کرونا کی دوسری لہرہ بڑی خطرناک ہے کیسز روز بروز بڑھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس آپ کو لگتا ہے کہ ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں لوگوں کی اور ہونا چاہیے جلسہ ایسا ہے کہ کرونا کے بنا کے اپوزیشن پیوار کرنا یہ ان کو زیب نہیں دیتا خود جلسے بھی کر رہے ہیں اجلاسے بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تین سو کے قریب لوگ جمع ہو تو خیر ہے یعنی سرکاری سطح پہ تو تین سو ہی جمع ہوتے ہیں تو یہ تو اپنا کاروبار جاری رکھیں گے اپوزیشن کو کرونا کا بہانہ بنا کے روکیں گے یہ ایسا نہیں ہوتا اگر گلگت بلتستان میں الیکشن ہو سکتے ہیں اگر امریکہ میں الیکشن ہو سکتے ہیں اگر ہندوستان میں الیکشن ہو سکتے ہیں اگر یہاں بازار برے پڑے ہیں اگر نماز جمعہ میں کوئی حفاظت اقدامات نہیں ہوتے ہیں اور یہاں پہ سکول کلے ہیں یونیورسٹی کلے ہیں کالیجس کلے ہیں سرکاری اجلاسے ہو رہی ہیں اور یہاں پہ تمام کے تمام کا روباری زندگی چل رہی ہے اور عمران خان نے کہا کہ تمہیں کسی تور لاغ ڈاؤن نہیں کروں گا یہ معیشت کی قطر ہے اور ہم یہاں پہ سمارٹ لاغ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو یہ تو خود آج پی ڈی ایم کے حوالے سے گجراوالے میں تو یہ لہر نہیں تھی انہوں نے گجراوالے میں کیوں رکاوٹ پیدا کی انہوں نے وہاں پہ کنٹینئر کیوں کڑے کی انہوں نے جلسے میں رکاوٹ پیدا کی اس ملک میں دین پر بھی سیاست ہوئی ہے فرقے پر بھی سیاست ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے میاں افتخار حسین صاحب میاں صاحب اس سال سبتمبر میں ایک پارٹی کے اہم عہددار عصد خان اچکزئی جو کہ بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی کے انفرمیشن سیکریٹری بھی ہیں انہیں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا اور بلوچستان میں آپ کی جماعت کے صدر عصد خان اچکزئی کے کزن بھی ہیں یہ حضرت اور عصد علیہ ولی خان صاحب نے اس کا الزام جو ہے حکومت پر ڈالا اور اس کے ہمیں نظر آیا کہ مضمتی بیانات تو ہوئے لیکن اس پر اور پیش رفت کیا ہوئی ہے یا ان کو واپس سے لانے کے لیے کوئی بات آگے بھی بڑھی ہے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عصد اچکزئی کو آج تک بازیاب نہ کرا سکے اور ہم بالکل یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بیمار بھی ہے اور گردے کی یعنی ان کو بیماری اور تکلیف ہے اور عجیب سی بات ہے کہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کچھ اشارے پہلے ابتدا میں ملے لیکن وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئے تو یہ میسنگ پرسن کا جو سوال اٹھتا ہے وہ اسی سے اٹھتا ہے کہ بندہ غیب ہو جاتا ہے تو آخر کس لیے اور کیوں تو بالکل یہ وہ ہمارا سیکرٹری تلاد بھی ہے ذمہ دار بندہ بھی ہے ازغر خان اچکزئی کا کزن بھی ہے عوامی نشنل پارٹی کا اہددار ہے اور اسفندیار والی خان صاحب نے بھی بیان دیا ہے اور ہم سب نے یعنی اس کی مزمد بھی کی ہے سنٹرل کمیٹری میں بھی ہم نے اس پر ڈسکشن کی اور اس کی مزمد کی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ذمہ داران اس پر عمل کرتے ہوئے جل سے جل اس کو بازی آئے حکومت ذمہ دار ہے دیکھو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ ہمارے کچھ ساتھی حکومت میں وہاں پہ ہم بھی شامل ہیں لیکن حکومت اس سے مبارا نہیں ہو سکتی حکومت چاہے آپ کے اپنی کیوں نہ ہو لیکن جب ایسا اقدام ہوتے تو حکومت ابن عامان کی ذمہ داری حکومت کی ہے تو حکومت کو جل سے جل اپنا اللہ سیدھا کرے اور ان کو بازیاب کرائے اچھا ٹھیک ہے آپ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی ایک بڑی امپورٹن پوزیشن پر ہیں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ اور مجھے تھوڑی سی رینومائی فرمائیے گا میاں صاحب کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے سربراہان کا نام لینے پر ایک بڑا مسئلہ درپیش آیا اس کے بعد مریم نواز صاحبہ ایک انٹیویو میں بی بی سی کو کہتی ہیں کہ ہم یہ بات کرنے کو تیار ہیں تو دیکھیں یا تو ووٹ کو عزت دی جا سکتی ہے یا پھر فوج سے بات کی جا سکتی ہے اور عمران خان صاحب کو بیش میں سے ایکویشن میں سے غائب کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سوچ کیا ہے پی ڈی ایم کی مطلب پی ڈی ایم کی اپنی سوچ کیا ہے مریم نواز صاحبہ ہٹ کے ہماری سوچ بہت واضح ہے ایک تو پی ڈی ایم اتحاد ہے وہ چند نقات پہ بنی ہیں اس وقت جو نقات ہمارے سامنے ہیں اس پہ ہم سب متفق ہیں اور اگلے یعنی ہم آگے جا کے اس نقات کی مزید تفصیل تیار کریں گے تو لوگوں کے سامنے لائیں گے ایک انٹرویو کو آگے پیچھے کرنا اس کے کچھ الفاظ بیان کرنا کچھ نہ کرنا اس کے معنی بدل جاتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے ہم تو ابھی مذاکرات کا وقت آیا نہیں ہے تو کیسی مذاکرات کس سے مذاکرات ابھی تو ہم نے جلسے شروع کیے ہیں اور جلسے سے یہ لوگ اتنے اکتا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں کہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے تو وہ تو مذاکرات کی فضاء کو یعنی بنانا نہیں چاہتے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریکیں جب چلتی ہیں تو وہ عوام کی حمایت پہ چلتی ہے اور عوامی حمایت ہمیں حاصل ہے کچھ تو لوگ ہمیں پسند کرتے کچھ اس حکومت کے یہ غرط رویے پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی اتنی بڑکے لوگ از خود نکل رہے ہیں تو عوامی قوت کے ذریعے ہم ان کو مجبور کریں گے اس سے قبل بھی حکومت اس طریقے سے چلتی یعنی حکومت سے فارغ ہوتی رہی انشاءاللہ یہ حکومت آپ دیکھیں گے کہ عوامی قوت کے سامنے سرنڈر ہوگی اور یہ حکومت چلتا کریں گے کیونکہ ہمارا مطاربہ ہے کہ یہ دادلی کی پیداوار ہے حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے اثر نوری الیکشن ہونے چاہیے اور مداخلت سے پاک الیکشن ہو اور شفاف الیکشن ہو اور جو بھی جیتے ان کو حوالے کر دے یہی مسئلے کا حل ہے اور اسی پہ ہم متفق ہیں میاں صاحب آپ کے نظریے کی میں بڑی قدر کرتی ہوں اور آپ سے بھی بات کرتے ہوئے مطلب یہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو مجھے بڑا انکمفٹیبل لگتا ہے کیونکہ آپ تو بہت مطلب جمہوری روائیوں کی قدر کرنے والے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں دو سال میں حکومت کو چلتا کر دینا یہ کوئی بہتری کے طرف دے جائے گا اور کیوں حکومت چلی جائے اور طریقہ کار کیا ہے آپ لوگوں نے ایجنڈا تو بتا دیا طریقہ کار تو وضائی نہیں کیا کوئی فیصلہ تو ہونا پڑے گا یہ صرف جلسے جلوس کر کے عوام کو خطرے ملا کر اس طرح تو نہیں چل سکتے حکومت کو چلتا کر دیں حکومتیں ایسے نہیں جایا کرتی ہیں میاں صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں ہمارا رویہ جمہوری ہے جب ہم پرمن کی بات کرتے ہیں ہم عمران خان صاحب کی طرح کراچی سے لے کر ڈی چوک تک آ کے پھر وہاں پہ کہتے ہیں کہ استعفہ دو اور آپ آ کے ہمیں استعفہ دو میں برا کے رد بھی کر رہا نہیں چاہتا آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتا خالی کنٹینر پہ بیٹھا رہا پھر اس نے بل جلا دیے سیون نافرمانی کا اعلان کیا پھر اس نے ٹی وی پہ اٹیک کیا پھر پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا اور ہم جمہوری طریقے سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمہوری رویہ اپنا رہے ہیں اگر حکومت جمہوری طریقے سے ہمیں پروٹیکشن نہیں دے رہا اجازت نہیں دے رہا کرونا کا بہاں بنا کے ہمارے راستہ رکھ رہی ہے تو جب تم مجھے عینی قانونی اور شرافت اور جمہوریت کے راستے پہ چلنے نہیں دوگے تو پھر لا محالہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہمیں اپنا نہ ہوگا تو رہی یہ بہت کہاں وہ غیر جمہوری رویہ ہو کہاں وہ غیر جمہوری راستہ ہو میاں صاحب یہ بڑی بات کر رہا ہے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جمہوری راستے کو نہیں چوڑیں گے جمہوری راستے پہ عوام ہمارا ساتھ دیں گے ان کی غیر جمہوری رویہ کی وجہ سے لوگ مزید ہمارا ساتھ دیں گے ہم تو جمہوری رویہ پہ ڈٹے رہیں اور ڈٹے رہیں گے لیکن یہ ہوش کے نہ خون لے اور رہی یہ بات پیو ڈی ایم کے پاس پروگرام ہے اگر یہ جلسے ہو اب یہ جلسے برداشت نہیں کر سکتے تو ہم آگے کا پروگرام تو ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا یعنی شٹل داؤن ہو سکتا ہے یعنی اس میں ہمارا پیہ جام ہو سکتا ہے اس میں استیفوں کا اپشن موجود ہے اس میں یعنی وہ تمام اپشن جس کے ذریعے نہیں مگر نیا صاحب جس آئین اور جمہوریت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو آپ کو بڑا کلیر کٹ بتاتا ہے نا کہ ایک حکومت کو چلتا کرنے کے لیے آپ کے پاس آئینی آئینی حق اور آئینی جو طریقہ کہا رہے ہیں اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا پڑے گا یا وہ نو کانفیڈنس مومنٹ ہے یا وہ تو ہم جلسے جنوس میں وقت کیوں پرباد کر رہے ہیں عوام کو کیوں کرونا دے لارہے ہیں اس میں سیدھا کیوں نہیں جاتے میں تو آپ کو بہت یعنی اچھے انداز میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جمہوریت کی پیداوار حکومت نہیں ہے یہ دانلی کی پیداوار ہے اور اسی وجہ سے ملکہ بھائی کی طرف جا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھے ہیں اسی حکومت میں بیلز بھی منظور ہوئے ہیں اسی حکومت میں آپوزیشن جماعتوں نے اوٹھ بھی لیا ہے اسی حکومت کو چلانے میں انہوں نے مدد بھی دی ہے تو آج یہ کہہ دینا کہ یہ حکومت یہ حکومت بدھانگلی میں آئی رہی ہے پہلے کیوں نہیں کہا نہیں ہم نے پہلے دن سے کہا شروع دن سے ہمارا موقف تھا کہ استیفہ دے بہت ساری پارٹیوں نے کہا کہ نہیں اب ابتدا ہے اور اب بیچ میں دیکھیں گے تو پھر بڑی پارٹیوں کا جو فیصلہ ہوا تو پھر لازمی طور پر اس کے ساتھ چلنا پڑا لیکن آج وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے دن اگر استیفہ دیتے استیفہ بھی نہ دیتے ہم حرف نہ لیتے تو تب بھی یہ بات سامنے آ جاتی کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے لیکن اب چونکہ یہ حکومت چل رہی ہے لیکن دیکھیں دیکھیں میاں صاحب میاں صاحب میری بات کو ایک کلارٹی کرے مجھے یہ سکرہ مکمل کرنے دے کہ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو چل رہی ہے تو لازمی طور پر ہم وہاں پہ مقابلے کر رہے ہیں لیکن ہم اس پہلے دن کے موقف پہ ڈٹے ہیں کہ یہ غیر جمہوری دانگی کی پیداوار حکومت ہے اس کا خاتمہ ہی ہمارا ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے یہ خاتمے کے ٹارگٹ کی حصول میں میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ بڑے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں استیفے آپ نے نہیں دینے دو بڑی جماعتیں ہیں جو استیفوں پہ آپ کا شکار ہیں تو یہ آیا ممکن ہے کہ اتنے جلسے جلوسوں کے بعد کرونا کے خطرات کو اڈاپٹ کرنے کے باوجود بھی آپ کچھ اچیب نہ کر پائیں یہ دونوں پارٹیزے پہ پیچھے ہو جائے تو پی ڈی ایم کا وجود کیا رہ جائے گا میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے پی ڈی ایم کے جلسوں سے وڈر گئے تو ہم تو اچیو کر گئے یعنی ان کی اتنی سارے ترجمان ہیں ہر وزیر ترجمان بن گیا ہے بابا تم اپنے محکمے کی بات کرو ان کی وزارت کی یہی ایک یعنی خوبی ہے کہ ہر ایک بندہ ترجمان ہے یعنی ایک آون وزیر ہے ایک آون جو کہہ رہے تھے کہ سترہ وزیر ہوں گے اس سے زیادہ وزیر ہوں گے تو یہ تو پھر کرپشن کی پیداوار ہوگی وہ حکومت کرپشن کرے گی آج ان کو تو یہ وعدے یاد دلاؤ کہ ایک ایک وعدہ کر کے وہ بھول گئے یعنی لوگوں کو نکر نہیں دلانا وہ بھول گئے ان کی تو روز گیاں بھیانی کرا دیتے ہیں اچھا یہ بتا دے کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آپ کو پرمیشن تو نہیں ملی ہے لیکن you are going ahead کہ آپ لوگ پشاور میں جلسہ کریں گے اور آپ لوگ ایس اوپیس کو منمائیں گے بھی عوام کو خطرے میں لائے بغیر آپ یہ کوشش کریں گے لیکن ظاہر ہے کرونا ایسی بیماری نہیں جس کو اس طرح سے روکا جا سکتے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے ظاہر ہے تریک تو ہے لیکن وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ بتائیے کہ یہ جلسہ جو ہے نا بہت سارے لوگ اور نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کیا منظور پشتین صاحب اس میں خطاب کریں گے کیا آپ ان کو فورم دیں گے نہیں جی وہ تو خود نہیں آ رہے مرضی پشتین کی جواب بات کرتے تو پی ٹی ایم جو ہے وہ پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لے گی پی ٹی ایم جو ہے وہ پارلیمانی سیاست میں یعنی وہ اس کی تینی اور محسن دعور صاحب تو پارلیمانی ہے محسن دعور صاحب تو پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ خطاب کریں گے تو یہ تو پی ٹی ایم کا اور ان کی بات ہے نا کہ پی ٹی ایم جب یہ کہے کہ اندہ وہاں پہ نہیں ہے اور جب محسن بھائی خود کہے کہ میں پیو ٹی ایم کا نمائندہ نہیں ہوں تو پھر تو یہ سوال اٹھتا ہے تو اس پہ تو بعد میں بات کی جا سکتی ہے تو یہ کانٹرویسی کیا ہے؟ کیا وہ مطلب آپ وہ آئیں گے اس جلسے میں کے نہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال اب اٹھ کڑا ہوا ہے کہ چونکہ یہ پارٹیوں کا اتحاد ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اجلاس میں خود محسن بھائی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ پیو ٹی ایم لکھ دوں تو انہوں نے جوابا کہا کہ نہیں تو اس نے کہا کہ کیا لکھ اس نے کہا آزاد تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ تو پارٹیوں کا اتحاد ہے آپ اگر ایک پارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتے تو پھر اس اتحاد میں یہ تو سوال اٹھتا ہے تو اس پہ پھر غور کریں گے تو اتنی سی بات ہو چکی ہے اس سے آگے بات نہیں ہوئی تو اب وہ فضاء بدستور موجود ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اس کے روشنی میں کیا فیصلہ کرتے ہیں جو بھی ہم مل بیٹ کے فیصلہ کریں گے اور مجھے اگاہ کریں گے تو میں ایک ترجمان کی حصیت سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے عوام کا خیال رکھئے گا بشابر میں جلسہ ضرور کیجئے لیکن کرونا کو پھیلنے سے روکنا بھی ہے اور ظاہر ہے جس طرح سے بہت بہت چکی ہے میں آخر میں یہ بات کروں ہم بالکل کرونا اسو پیس پر عمل کریں گے حکومت کی بدنیتی کا اس اقدام کو نہیں مانیں گے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا تاریخی جلسہ ہوگا اس کے بعد لاہور میں جلسہ ہوگا اس سے قبل ملتان میں پھر لاہور میں ہوگا اس کے بعد کوئی اور اقدام بھی ہم اٹھانے پہ سوچ رہے ہیں کہ اب جمہوری راستہ کون سا اپنا ہے اس کے بعد نیا پروگرام ہم دیں گے بیارف تکار حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکیو سومس اور اسی پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام بھی کریں گے اور ہم جاتے در صرف یہ کہیں گے کہ کووٹ ظاہر ہے ایک جان لیوہ بیماری ہے اس کے ابھی تک ویکسین نہیں آئی ہے اور ظاہر ہے یہ چھونے سے پاس رہنے سے چھینک سے ہاتھ لکانے سے پھیلتی ہے ماس پہنیے خیال رکھئے اور ظاہر ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں جانے سے گریز کیجئے لیکن اگین یہ سیاست ہے یہی پاکستان ہے اس کے آگے کیا کہیں اجازت دیجئے اللہ